السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر تین اب پسہ سنیے حضرت آتکہ کا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاپی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تھا مدینہ منمرہ میں بہت خوبصورت شمار ہوتی تھی اور بہت سلیقہ سمجھدار نکاح ہو گیا دونوں کے دونوں میاں بیوی حلال بستر پر تھے اور ایک پکارنے والا پکار رہا تھا یا خیل اللہ ارکدی الہ صواب اللہ فرغدی ان نفیر ان نفیر ان نفیر کہ اے اللہ کے بندے احشہ سوار سوار ہو جاؤ اللہ کے راستے میں چل چنانچہ یہ حلال بستر پر کہہ رہی ہے آپ کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے روانہ ہوئے اور روانہ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ ان کے شوہر جو ہے صدیق اکبر کے بیٹے یہ شہید ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کوئی اطلاع ہوئی انہوں نے جا کر کہا آتے کہا عزم اللہ عجر رکھے اللہ تیرے عجر کو بڑھائے کہ کیا ہوا یہ کہا کہ بھابی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہو گئے جنازے مدینہ منمبرہ لائے گئے کتابوں میں لکھا ہے آتے کہا نے کہا کہ کون سا جنازہ ہے میرے شوہر کا مجھے صرف دکھاؤ چنانچہ عزت عائشہ نے دکھایا ایک دو تین چار کئی جنازے تھے فلاں چنانچہ عزت عائشہ نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب ہوایں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا اب میرے آنکھوں میں سرما نہیں لگے گا بلبلے چہچہائیں گی تو مجھے یاد آئے گا کمریہ بولی گی تو مجھے یاد آئے گا تاروں کو دیکھو گی تو مجھے یاد آئے گا لمبے چوڑے اشعار پڑھے حضرت عائشہ نے جو ہے جو ان کو سمجھایا اب جب ان کے بیوگی کا زمانہ پورا ہو گیا اور جب ان کے بیوگی زاہری بات ہے ابھی حالات تھے بول رہی تھی اشعار بھی پڑھ رہی تھی اور بہت سلقہ والی تھی لیکن جو وہ غم کے دن ختم ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آدمی اپنے رخ پر آ جاتا ہے لوگوں نے مانگے کیے میں اس پر سنا رہا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے بسے میرا مضمون ذہن میں رکھنا چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر نے رشتہ رکھا کہا حضرت عمر کہا حضرت عائشہ کا حضرت عمر نے رشتہ رکھا منع کر دیا انہوں نے کہا نا پھر حضرت علی نے رشتہ رکھا منع کر دیا نا پھر حضرت زبیر نے رشتہ رکھا منع کر دیا نا پھر حضرت تلہا نے رشتہ رکھا فوراں قبول کر لیا یہ اختیار یہ نہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے حضرت عمر مجھے نکاح کرنا ہی بڑھے گا نا کیونکہ ایک قسم کا اختیار ہوتا ہے عورت کے پاس بچوں کے پاس ہم ماباب کے ساتھ مل جو کر معاملہ کریں لیکن حضرت عائشہ زندہ ہیں یعنی یہ قصہ حضرت عائشہ کی حیاتی میں ہو رہا ہے حضرت عائشہ کے انتقال تو بہت بات بھی ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے انتقال تو بہت بات بھی ہوا کہہ رہی ہیں بھئی حضرت عمر رشتہ ڈال رہے ہیں بڑے عائشہ نا 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 یہ کہا حضرت علی نا 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 زبیر یہ کہا نا 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 تلہا نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے کچھ سہلیوں نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عمر کو منع کر دیا علی کو منع کر دیا زبیر کو منع کر دیا تلہا تو قبول کیا آخر بتاؤ تو صحیح کیا خوبی ہے چنانچہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت عمر کے ساتھ تو میں نہیں رہ سکتی اس لئے کہ ان کیا مجہدہ بہت ہے حضرت علی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس لئے کہ وہ محبت بہت کرتے ہیں زیادہ محبت میں برداشت نہیں کر سکتی اور حضرت زبیر کے ساتھ میں اس لئے نہیں کر سکتی کہ وہ ان کے کندے کے اوپر سے لکڑی ہڑتی ہی نہیں ہے اور تلہا یہ کہا ہستے ہوئے آتا ہے ہستے ہوئے جاتا ہے ہستے ہوئے آتا ہے ہستے ہوئے جاتا ہے گھر میں ہساتا بھی ہے اور جب بھی گھر میں آئیں تو بڑا آفیسر بن کر نہیں آتا یہ کہا ملاد کی محب یعنی مل ملاد والا آدھی ہے اتنا میں نے اس کو اختیار کیا اس قسم کا ایک قصہ نہیں یہ قسم کا یہ قصہ میں نے ازر طلعہ ہستے ہوئے آتے ہیں یہ قصہ میں نے بکھر موتی میں لکھا ہے کسی جگہ اور مجھے یاد ہے اس لئے کہ جب یہ قصہ لکھ رہا تھا مجھے بھی ہسی آ رہی تھی اس لئے وہ ہسی کا منظر حفیدہ میں سفر میں ہوں کتاب کا صفحہ وغیرہ نمبر تو دے نہیں سکتا لیکن یہ کئی حضر آتے کا کے ساتھ یہ قصہ ہوا حالانکہ دور ہے کس کا حضرت عائشہ زندہ حضرت عائشہ نے کتنا سمجھا ہوگا حضرت عائشہ کے بارے میں کتنا سمجھا ہوگا کفر منا بس اخیر میں ان کو پسند کیا اس لئے میرا جملہ یہ یاد رکھو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اللہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر بعوانا ان الحمدللہ